اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک حدیث ہے بخاری شریف کے حدیث ہے حدیث نمبر ہے سات ہزار تین یہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے آج ان کی شخصیت کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنایا تھا تو اس میں ایک حدیث میں بیان کیا تھا بلکہ اس کا مفہوم بیان کیا تھا تو وہ حدیث چونکہ تھوڑا سا برے صغیر کے ذہنی سطح سے تھوڑے ہٹ کر کے تھی اور جس کے وجہ سے وہ سمجھے کہ ایک ہارٹ ٹو بلیو یعنی اس کو یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کی نظر سے بھی گزر جائے دیکھیں حدثنا سعید بن عفیر حدثنی اللیز حدثنی عقیل ان ابن شہاب اخبرنی خارجہ بن زید بن ثابت تو اس حدیث کے راوی کون ہیں خارجہ بن زید بن ثابت زید بن ثابت کے بیٹے انہوں نے کہا ایک انساریہ خاتون تھی جن کی سمجھے کنیت تھی ام علی انہوں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت ہو انہوں نے ان کو بتائی کہ مہاجرین کو قرعہ اندازی کر کے بانڈ دیا گیا یعنی وہ مہاجرین کے لیے معاخات کے ٹیم پر کہ کون سے مہاجرین کس انساری صحابہ کے حصہ میں آئیں گے اس کے لیے قرعہ اندازی ہوئی قالت تو انہوں نے کہا فتار لنا عثمان بن مزون تو عثمان بن مزون ہمارے حصے میں آئے تو وَأَنزَلْنَاهُ فِي عَبِيَاتِنَا تو ہم نے انہیں اپنے گھر میں داخل کر لیا یعنی گھر میں مہمان بنا لیا فَوَجْعَ وَجْعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِي تو وہ بیمار پڑے اپنی ایسی بیماری جس میں وہ وفات ہی پا گیا فَلَمَّا تُوُفِّيَ تجب وہ انتقال کر گئے غُسِّلَ تو انہیں غُسل دیا گیا وَقُفَّنَا فِي عَسْوَابِهِ اور ان کے کپڑوں میں ہی انہیں کفن دیا گیا یہاں تک معاملہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے فَقُلْتُو تو میں نے کہا یعنی امِ علیہ نے کہا رحمت اللہ علیہ کا عباس صائب اللہ تعالیٰ کے رحمت ہو تم پر اے عباس صائب عباس صائب عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی فَشَهَادَتِ عَلَيْكَ اور میری گواہی ہے آپ پر کہ لقد اکرمک اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً عزت بخشی ہے یعنی آخرت کے لحاظ سے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا يُدْرِكِ اَنَّ اللَّهِ اَقْرَمَهُ تمہیں کیسے پتا ہے کہ اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے یعنی ان کے آخرت کا فیصلہ تم کس بیس پر کر رہی ہو فَقُلْتُ تو میں نے کہا بِعَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ہے اللہ کا رسول فَمَنْ يَكْرِبُهُ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کس کو عزت بخشے گا یعنی اس جیسے قربانی دینے والے صحابی کو اللہ نے عزت نہیں بخشے گا دور کسے بخشے گا تو اس بیس پر میں نے کہا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَّا هُوَ تو رہا یہ عثمان بن مزون تو فَوَلَّاہِ تو اللہ کی قسم لَقَدْ جَاهُ الْيَقِينِ اس کے پاس یقین آ گیا یعنی یقینی چیز یعنی موت آ چکی ہے وَلَّاہِ اور اللہ کی قسم اِنِّي لَأَرْجُ لَهُ الْخَيْرِ بے شک میں امید کرتا ہوں اس کے لئے بھلائی کی مجھے بھی امید ہے کہ وہ اس کو بھلائی ملے گی وَوَلَّاہِ اور اللہ کی قسم مَا عَدْرِي میں نہیں جانتا وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں مَازَا يُفْعَلُو بِي کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا چیز جائیں کہ میں دوسرے کے بارے بتاؤں فَقَالَت تو انہوں نے کہا وَاللہِ اللہ کی قسم لَا اُزَكِّ بَادَهُ اَحَدًا عَبَدًا پھر اس کے بعد میں کسی کی جہے پاکی نہیں بیان کروں گی یعنی برات نہیں بیان کروں گی انہوں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تو یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے وَوَلَّاہِ مَا عَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَازَا يُفْعَلُ بِي مَازَا يُفْعَلُ لَهُ نہیں ہے مَازَا يُفْعَلُ بِي میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تو اس لحاظ سے یہ حدیث جو ہے وہ عام طور سے یقین نہیں ہو پاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیسے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے پہلی بتا دیا تھا تو وہ بات بالکل اپنے جگہ پر درست ہے لیکن ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جملہ اپنے زبان سے خود ہی آدھا دیئے تھے تو امید ہے کہ آپ جو ہے اس حدیث کو جان کر کے خوشی محسوس کیوں گے